بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عظمت ماری بی ایڈ اینویل دوہزار پندرہ کے اگزامز پچھلے سال کے اینڈ میں ہوئے کیونکہ دوہزار چودہ کے اگزام متوہتر دو تین سال ڈلیو ہوتے گئے ایچی سی کی طرف سے اور پھر ہائی کورٹ پھر یونیسی کے کچھ اشوز تھے اس وجہ سے یہ اگزام دو تین سال بعد ہوئے دو تین سال بعد ہونے کے بعد ان کے نتائج کا اعلان پہلے انتیس مارچ کو فکس ہوا تھا لیکن کورونا ویرس کے وجہ سے جیسی چوبیس تاریخ کو لوگ ڈاؤن ہوا پودے پاکستان میں بلوجستان میں تو پھر اس کے بعد یونیسیٹیز بند ہو گئے سارے دارے بند ہو گئے تو اس لیے جو ہے نا بی ایڈ کی ریزلٹ کو روک دیا گیا تھا اب بی ایڈ کی ریزلٹ کا جو اعلان ہے ان کے لیے باقاعدہ یونیسیٹی کی طرف سے اعلان جو ہے نا پندرہ جون کو انشاءاللہ جو ہے نا پندرہ جون تک انشاءاللہ بی ایڈ کی ریزلٹ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو بی ایڈ کی ریزلٹ کے انتظار میں ہیں کیونکہ دوہزار پندرہ سے ان لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ متوہتر جو ہے نا پھر انیس میں جا کر ان کے اگزام ہوئے اور وہ ایک بے چینی کے اس پہ ہیں تو اب یونیسیٹی نے باقاعدہ ان کے جو ہے نا مارکنگ اور اگزام کے بعد مارکنگ اور اس کے سارے چیز کو پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پندرہ جون تک انشاءاللہ ریزلٹ پندرہ جون تک انشاءاللہ ریزلٹ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اس کے بعد جو ایم اے کے اگزام ہو چکے ہیں تو ان کا بھی ریزلٹ جو ہے نا پندرہ جون کے بعد کسی بھی ٹم مختلف جو ہے نا سبجیکٹ وائز ان کو جو ہے نا ڈیکلیئر کیا جائے گا ریزلٹ کو تو فرنڈز اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو جوب اپ ڈیٹس ہیں سکولرشپ، انٹرنیشنل سکولرشپ، ایڈمیشن ریزلٹ، ڈیٹ شیٹ، ٹرانسفر پوسٹنگ، کرنٹ ایشن اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو جوبز اور سکولرشپ، ایڈمیشن اور سٹیڈی ٹپس اس طرح کے ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلوچتان میں اس طرح کے جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوں گے میں اپنے چینل پہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں گا جیسے آپ سبسکرائب کریں گے تو میں جیسے اپلوڈ کروں گا آپ تک پہنچتے رہیں گے تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکس فار وائچنگ